بسم اللہ الرحمن الرحیم جنے کے لئے رکھ دیا اچھا آٹا میں نے نے نکالا ہے پراتھوں کے لئے تو اس کو بھی گھن دوں گی اور یہاں میں نے پھینی لے لی ہے جس کو میں نے دودھ اور جینی کے ساتھ بھگوک کے رکھ دوں گی ابھی میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے بھینجا جب تک بچے اٹھ رہے ہیں تو جب تک میں پھر سیری بنانا شروع کر دیتی ہوں کہ جس نے کیا کھانا ہے انڈا کھانا ہے پراتھے کھانا ہے روٹی کھانی ہے تو وہ اس حساب سے میں ساری چیزیں پرپیر کر لوں گ تو پھر اس کے بعد سیری تو ہم نے کل دی تھی پھر نماز پڑھنے لگے تھے ہم لوگ اچھا جی یہ صبح کا ٹیم ہے صبح ساڑھے گیارہ کا ٹیم ہے تو اس ٹیم میں چھولے بوائل کرنے کے رکھ رہی ہوں میرے پاس اسے تو تین ہیں میرے پاس چھولے لیکن وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ دو میں کام کرنا پڑتا ہے ایک میرا خراب پڑھا ہے تو پھر میں نے اس لیے چھولوں کے اندر ہی آلو کو کٹ کے اس کے ایک سٹیل کی کٹوری میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ ساتھ ہی دونوں بوائل ہو جائیں تھا کہ وقت بھی ہمارا بچا رہے تو پھر میں دوسرے چھولے پہ کام کر دوں تو یہ اس طرح بھی اچھا بوائل ہو جاتا ہے اس کی سٹیم سے بہت اچھا کیونکہ چھولوں کے اندر یہ کٹ کے دالنے ہیں آلو تو اس لیے میں نے کہا اس کو اس کے ساتھ ہی کور کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ میرا ٹیم بھی بچا رہے اور میرے کو ایک چھولا اور ایکسٹرہ مل جائے تو جتنا بھی کام کرو تو چھولے پہ تو بہت زیادہ ہی وہ ہو جاتا ہے میرے پاس ویسے تین ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکی اس کی آرہا ہے چھولے کی آنچ اور مجھے یہ دو چھولے مجھے اس پہ کام کرنا ہے ابھی جی جنب اس کو میں نے ابھی رکھ دیا ہے اور میں اس کو کور کر کے بھی رکھ دوں گی جب تا یہ گھل نہ جائے اس کے بعد میں نے جو ہے آج یہ میں پکوڑوں کا سامان ہے جو میں نکال کے رکھا ہے کیبیچ ہے اور یہ دھنیا ہے اور ہری مرچے اور یہ میں نے تھوڑے سے آلو جو آپ کر کے رکھ لیے ہیں اور یہ بیاز ہے جو میں اس کے اندر دالتی ہوں بلکہ میں اس میں دال دوں گی لیکن ابھی جو ہے اس کو بھی میں ہو کے نہیں رکھوں گی جب میں پکاؤں گی تب اس کو بھی ہو کے رکھوں گی تو اس سے اچھا پکوڑے بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے جو ہیں آلو بھی گل چکے تھے اور چھولے بھی میرے گل چکے ہیں اس طرح اور پھر ان دونوں کو میں فن نکال کے اس کا پانی جتنا مجھے رکھنا ہوگا اس حساب سے میں رکھوں گی چھولوں کے لیے اور باقی سب میں اس کو ریموک کر دوں گی تو پھر اس کے بعد جی یہ میں بنا رہی ہوں آج بریٹ چکن چیز رولنگ رول بہت مزے کے بنتے ہیں جس کے لیے میں نے ساتھ بھم بندے ہیں تو ساتھ حساب سے میں نے سلائس لے لیا اور میں نے ان کے سائٹ کارٹ کے اس کو میں نے اچھے سے بیل دیا تھا یہ ہری پیاس ہے اور یہ بانلش چکن ہے اور یہ میرے مسالیں ہیں میں نے لیا ہے بلیک پیپر ون ٹیبل سپون اور چکن پورڈر ون ٹیبل سپون کوٹی ویلار میرچ ون ٹیبل سپون اور نمک حسب زائقہ رکھا ہے اور اس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون میں دھائی لوں گی جو صرف ون ٹیبل سپون کے قریب ہی جائے گی تو یہ میں نے دھائی دال دی ہے اس کے بعد میں سواسز دالوں گی تو یہ میں تقریباً دال لی ہوں چلی سوس دال رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب آپ نے جتنا بھی ہے میں اپنے ایک حساب سے دال لی ہوں آپ اپنے سپون سے جو آپ کو لگے صحیح وہ آپ دال دیجئے گا اب میں دال لی ہوں سویا سوس وہ بھی ون ٹیبل سپون کے قریب ہی جائے گا اس کے بعد پھر میں سارے سپائسیز جو ہیں وہ سب میں نے اس کے اندر دال دیئے ہیں اور لاسٹ میں میں دالوں گی اس کے اندر ادر لسن کا پیسٹ وہ بھی ون ٹیبل سپون کے قریب ہی جائے گا پھر آپ کو اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً آپ نے ویسے تو آدھا گھنڈا ایک مناسب ہے لیکن اب آپ کا پر ٹائم نہ ہو تو پھر آپ پھر دس سے پندرہ منٹ تک آپ اس کو چکن کو میرینٹ کرنے کے لیے رکھ دیں تو اس کو پھر میں نے رکھ دیا تھا پانچ سے دس منٹ تک کے لیے پھر اس کے بعد میں نے اس کو فلم کھول گی میں نے اس پر رکھ دیا تھا فلم پہ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا کورمہ بھی بنا رہی تھی اور یہ سار میں میں نے میدہ لیا ہوا تھا اور یہ میں دھائی کے اندر دالوں یہ دھائی پھلکیوں کے اندر تھوڑا یہ اچھا اس کا بن جاتا ہے بہت مزے گا تو تھوڑا سا میں نے میدے کا یہ جو پیسٹے یہ بنایا تھا دھائی پھلکیوں کے لیے اچھا جی یہ میرا جو ہے چکن کا مسالہ ڈن ہو چکا ہے کتنا اچھا سا ٹنڈر ہو چکا ہے یہ اور اس کے اندر میں نے ہری پیاس دال دی ہے تو آپ ایسا کرنا کہ اس کے اندر آپ جب پیاس دالیں تو اس کو پکانا نہیں یہ صرف اسی طرح جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو پھر یہ اسی فرائی میں ہی سب پیاس گل جائے گی ورنہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ پھر عجیب سا ہوت کے آتا ہے اس کے بعد میں نے فریش بریڈ گرام بھی لے لیا تھا اچھا یہ میں نے میدہ کیا جو لے میں وہ بھی گول کے رکھ لیا تھا یہ چیز کہ میں نے سلائس کٹ دیا تھے لمبے لمبے اور اس کے بعد میں نے کہا آپ کو میں ایک بنا کے اس کا آپ کو دکھا دیتی ہوں اور جب یہ بن کے تیار ہوئے تو جب یہ کھائے تھے گرم گرم مزے کے لگے تھے سب کو اور سب سے زیادہ سب نے یہ زیادہ پسند کیے کہ یہ بہت زیادہ مزے اور یمی سے لگ رہے تھے تو یہ تھوڑا تھوڑا میں اس کے اندر مسالہ اور یہ چیز کا جو میں نے سلائس کٹا ہے یہ میں رکھ رہی تھی کیونکہ میں یہ ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ آپ پلیز میری تھوڑے سے ویڈیو بنا دو تاکہ میں یہ آپ کو اچھے سے دکھا سکوں تو یہ سب میں نے اس طرح سب بنا لیے تھے سارے اور سب یہ جتنے ہمیں حساب سے ساتھ بندے تھے ان سے حساب سے میں نے یہ بنا لیے تھے تو یہ تھوڑا سا ایک سلائس کٹا ہے گیا تھا وہ بھی میں نے کر دیا اچھے جی میں نے چھولے بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے تو جو لاسٹ میں میرا جو چھولو کا جو رہ جاتا ہے سواسس و غیرہ عملی کی چٹنی وغیرہ یہ میں نے سب اس کے اندر دال دی تھی میں نے کہا ساتھ کے ساتھ یہ بھی میں جلدی جلدی سے کر دوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب افتاری کا ٹیم ہو رہا ہوتا تو سب سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کون سا کام کیا کریں تو پھر میں نے کہا ساتھ کے ساتھ کر رہی تھی کیونکہ روزے میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیم کٹی جلدی گزرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو ساتھ میں یہ میں نے حزبن اور میری جو ناند ہیں میں نے ان کو بلا فرور وغیرہ کاٹیں اس کے بعد یہ میں پکوڑے وغیرہ سب بنا کے رکھ رہی تھی جلدی جلدی کیونکہ مجھے بولا جا رہا تھا کہ دس منٹ رہ گئے پانچ منٹ رہ گئے تو یہ میں نے دھائی پھولیاں بھی بنا لی تھی اور اس کے بعد میں نے لاسٹ میں یہ چکن بریٹ چیز رولنگ رول جو میں نے بنایا تھے میں نے کہا یہ لاسٹ میں بناؤں گی تاکہ یہ جو ہے گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں اور واقعی میں یہ بہت مزے کے بھی بنے تھے سب کو بہت اچھے لگے تھے اور یہ واقعی میں گرم گرم زیادہ اچھے لگتے ہیں کھانے کو تو یہ میں نے تین بن چکے تھے چار رہ گئے تھے وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ اتنا ڈیم رہ گا چکہ میں نے بھی جلی جلی اس کو فرائی کر لیا تو پلیز آپ بتائے گا کیسے لگے آپ کو میرے یہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ